بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھا کریں جو پروفیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہوتی ہیں وظائف کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سپیچز میں کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھنا چاہے آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے تو میں آپ کو فورسلی کہتا ہوں کہ ضرور دیکھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کس طرح ہے وہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا بہت امپورٹن ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کو ضرور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوتی ہے ان کی لائف کو سیکھنا جو چاہتا ہے تو وہ تو اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑے گا وہ ضرور اس چیزوں کو دیکھے گا اور چنے گا بھی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کا کانٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے بستر پر سوتے تھے حضرت امام باکر رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہ آپ کی یہاں حضور کا بستر کیسا تھا یعنی جب آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا انہوں نے فرمایا کہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درک کی چھال بری ہوئی ہوتی تھی حضرت حفظہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آپ کا بستر کیسا تھا یہ ازواجی متحارات میں سے ہیں حضرت حفظہ بھی ہیں حضرت عائشہ بھی ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر جانتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کیسا ہوتا تھا تو اس لئے امام باکر انہوں سے روایت کر رہے انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹارٹ تھا یعنی کپڑا جس کو ہم نے کہتا ہے بوریا ٹائپ ہوتا ہے اس طرح آکش آئے جس کو دھوڑا کر کے ہم حضور کے لیے نیچے بچھایا کرتے تھے اس کو ڈبل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتے تھے وہ ایک ٹارٹ سا ہوتا تھا ایک دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کیونکہ ازواج متحارات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویں تھیں تو ان کو فیڈ ہوا کہ یہ اتنا پتلا سا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چار دفعہ فولڈ کر دیا پہلے اس کو ڈبل فولڈ کرتی تھی اس کو ڈبل اور فولڈ کر دیا انہوں نے ایک تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آرام دے زیادہ ہو جائے گا تو انہوں نے بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے تو صبح پر اٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بستر کون سا تھا وہی تھا جو آپ جس پر سوتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے دبل کے وجہ ہے اس کو فور ٹائم دبل فول کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں مجھے ویسے ہی رہنے دیا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے میری تحجد کے نماز جو ہے نا وہ رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھی وہ نماز اللہ کو یاد کرنا یہ چیزیں تھی اس کے بیچ میں جو بھی چیز حائل ہوتی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کرتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کے لیے منع فرما دیا تھا اکثر حدیثوں میں وارد ہے کہ بستر کبھی ٹاٹکا ہوتا تھا کبھی صرف بوریا ہوتا تھا متعدد حدیث میں یہ مضمون ہے کہ صحابہ اکرام جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے اور کہتے تھے کہ دنیا بھی راہ سے آرام جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میری مثال تو اس راہ گیر کی ہے جو چلتے چلتے ایک جگہ رک جاتا ہے اور وہاں پہ تھوئی دیر آرام کر لیتا ہے اور اس کے پر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انساری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس کو رکھ لیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سونے کی بستر کے لیے ان کو بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیا تو انہوں نے کہا ایک انساری عورت انہوں نے آپ کو توفتاً یہ بجھوایا تو مجھے اچھا لگا تو میں نے یہ رکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے جو ہے وہ اچھے سے عالیٰ سے عالیٰ چیزیں جو ہے میں لئے بھیج سکتے ہیں لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کہہ دیا زدائشہ کو اور زدائشہ نے اس کو واپس کر دیا یہ سب چیزیں سیکھنے کے لئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ بھی جب مڑے کا بسل ہے اس کے لئے چھال مو کر لیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو کوئی چیز محسن نہیں ہوتی اس کے اوپر گلے شکویں نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر تنظیہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر کسی کو ږلیل کرنا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کل وہ بیٹ پر سب سوتے ہیں اگر بیٹ پر آپ سوتے ہیں کبھی آپ کا میٹس صحیح نہ ہو یا کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر پھر وہ تنظیہ باتیں کسی کی تزلیل کرنا کسی کو برا بلا کہنا کسی کو سخت الفاظ استعمال کرنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے جب ایسی کوئی چیز ہو تو وہاں پر یہی باتیں آپ یاد کر دیا کریں کہ میرے نبی جہاں وہ کس طرح سوکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں کیا فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں ایک پر طبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہے وہ سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کے اوپے جا وہ نشان پڑے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کیوں گے صحابہ تھا صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی تکلیف جاہے وہ صحابہ کو برداشت نہیں ہوتی تھی تو وہ رونے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا ہوا تو انہوں نے فرمائے کہ جی آپ کے کمر پر نشان ہے اور کیسر و کسرہ جو اس ٹیم کی بڑی بڑی طاقتیں تھی جیسے آج رشیہ ہے چین ہے امریکہ ہے اس ٹیم کسرہ کیسر و کسرہ تو رشم کے محلوں میں رہتے ہیں گدوں پہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ رونی کی بات نہیں ہے اس لئے کہ دنیا اور دنیا جو ہے وہ کافروں کے لئے ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی کافروں کے لئے ہے اور ہمارے لئے جانب وہ آخرت ہے یعنی جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں وہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے بنائی ہے اور جو ختم ہونے والی ہے فانی ہونے والی ہے وہ کافروں کے لئے بنائی ہے کافروں کے لئے آخرت میں جنت میں کوئی ان کے لئے اللہ تعالی نے نہیں رکھا کچھ بھی اس لئے اگر کوئی کافر کوئی انجیو چلا رہے ہوتے ہیں کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا بدلہ جو ہے نا ان کو دنیا میں ہی دے رہتا ہے بدلہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی نئے کام کرے گا اللہ تو اس کو بدلہ نہیں دے گا کیونکہ وہ کافر ہے نہیں لیکن اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا جنت میں ان کے لئے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے مسلمانوں کے لئے آخرت میں جو ہے وہ سب کچھ ہے ہمیشہ رہنے والی ہے انعامات ہی انعامات ہیں ام المومنین سید عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بوریاں پر نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی چھوٹا سا بوریاں ہوتا تھا جس کے بعد نماز پڑھتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح کا ہوتا تھا ایک چھال تھی یا ایک ٹارٹ تھا یا ایک بوریاں تھا اور اس کو اگر نرم ازواج متحرات میں سے آپ کے ازواج میں سے کوئی کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں آتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ میں ایک ایسا راہگیر کی طرح ہوں جو ایک مسافر ہے اور جو راست سے گزر رہا ہے کہیں سے اور بس آرام کے لئے تھوڑی در ٹھہر گیا بس تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اخلاق اچھے کریں زبان کے اندر مٹھاس پیدا کریں نرب مزاجی پیدا کریں اپنے اندر آجزی اپنے اندر پیدا کریں تو یہ چیزیں میں نبی کو بھی پسند ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور اگر یہی چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں جو بڑی آسان ہو جائیں گی لیکن اگر آپ سخت الفاظ استعمال کریں گے برا بلا کہیں گے گالیاں بکیں گے اور ایسا سمجھیں گے جیسے کوئی نوکر ہے تو دنیا میں بھی آپ کے لئے تظلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کا حساب تو ضرور لیتے ہیں سیدھی سی جو بات ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اور اسے پھر زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں پھر رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور پھر گھر بھی خراب ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمن کسیرن کسیر